میرے بھائیوں کو ابھی کو بھی جو نا ایسے کلام بھی سنا کرو یہ کلام جو میں آپ نے فرمایش کرتا ہوں میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن یہ کلام چونکہ ابھی کسی پڑھنے والا ہوتے ہیں بہتا ہے بڑا سروع تک پڑھنے میں دیکھو مزا ہے نا آپ پہنے لطفہ ہے نا تو یہ کلام بھی سنو نا ایسے کلام بھی سننے والے ہوتے ہیں اور اب یہ کلام مجھے دو تین فرمایش ہی کی ہیں میں مختصر مختصر پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں اور مجھے سائنیس کا پلو میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے ناک بند جاتی ہے کان بند جاتے ہیں پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں کوشش کر کے وہ کلام پڑھتا ہوں کہ میں اس کو دوسری انداز پڑھ سکتا ہوں ہر دیکھ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے سور ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اس پر جو میں سور میں پڑھ رہا ہوں یہ ادھر سے پڑھ رہا ہوں سینے سے پڑھ رہا ہوں اور ایک ہوتا ہے آواز سے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ آواز والے کلام جو دوسرے ہوتے ہیں اس میں اجتبیت خراب ہوتی ہے تو پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو میں اپنی آواز کو سوال سوال کے پڑھنا ہوں دیکھنے ہو نا آپ کتنی آواز میں لیسٹر بہتتا ہے لیکن پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں اتنا کھلا پڑھ رہا ہوں وہ بھی آواز میری ہے سی اتر پڑھ رہا ہوں یہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے کرم سے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں میری تبدہ کا اچھی ہوتی تو میں آپ کے سارے کلام پڑھتا ہوں واللہ آج مجھے اجازت دیں ایک اور کلام پڑھتا ہوں عالی حضرت کا کلام پڑھتا ہوں جی تو عالی حضرت کلام میں نے پڑھے تو بہت ہے یہی کلام پڑھتا ہوں دوسری درست میں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے 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 باغِ خلیل کا گل زیر باق ہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیر باق ہوں تجھے صبحِ وطن پہ شاہ میں غریبہ کو دو شرف صبحِ وطن پہ شاہ میں غریبہ کو دو شرف بے کس نواز کے سوا نہ کہوں تجھے بے کس نواز کے سوا نہ کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس نواز کے مالک و مولا کہوں تجھے تینوں اپنے جے آسم جھڑوالے بے علم نے کر دے تدھڑیاں حضور کے نمبرہ کے جس میں منبر کی جتابیشیں ہیں اللہ اللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ منت صدیق سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ منت صدیق اکبر آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشاری جو پردوں میں آپ آئے تھے ستر پردوں میں تشب لائے آقا تاکہ تابع نظارہ ہو لوگ دیکھ سکیں اگر حضور ایک پردہ بھی ہٹا دیں فرماتی ہیں حضور نے ایک دفعہ اپنا ایک پردہ ہٹا دیا تو وہ تجلیاں ایسی تھی کہ حضرت عم المؤمنین ان تجلیوں کی تاب نہ لزگی اور بے ہوش ہو گئی ایک پردہ ہٹا ہے برادر حضور تک کہتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو اور جس کو سرکار دکھاتے ہیں نا خوابوں میں وہ جتنا پیمانہ ہوتا 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 دیتے ہیں جتنا اس کا ذرف ہے کسے ہے دیدِ جمالِ رُخِ حضور کی تاب وہ پورے جلوے کہاں عاشقار کرتے ہیں اب یہ شیع سنو امام کہتے ہیں اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابی شے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابی شے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے سبح تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آگے تارا نور کا جو گدہ دیکھو بھی یہ جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدہ دوں بادشاہ میں گدہ دوں بادشاہ بردے پیانا نور کا نور دن دونا تیرا دیکھان صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دیکھان صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا آئی ماما نور کا سر جھکا دے اے الہی بھول بالا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا آقا تو گئے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ آرے تیرے جسم مناور کی تابشے جان پر جان تجل تجھے جان پر جان تجل تجل تجھے کہو کے بار لا کہو تجھے مجرم ہوں اپنے اپنے کا ساما کروں شہا جرم ہو جائے جرم تو بعد میں پہلے ہوتا ہے الزام کسی پر الزام لگ جائے وہ ملزم ہو جائے تو وہ کورڈ میں جاتا ہے پھر وکیل کرتا ہے پھر کورڈ میں کیس چلتا ہے پھر جج فیصلہ دیتا ہے اگر خطاکار ہے تو مجرم ملزم سے مجرم تو خطاکار نہیں ہے پھر بری بائیست بری امام تو کہتے ہیں مجرم نہیں ملزم نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہوں مجرم ملزم نہیں مجرم اب وہاں کی بارگاہ میں کوئی وکیل چاہیے نا جو ہمارا کیس لڑے کون لڑے گا کیس حضور مفتی آدم ہندھ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کسے کہوں پیارے شفیع عاصیہ تم ہو وکیل مجرمہ تمہارے ہمارا کیس وہی ہے تو عالی حضر کہتے ہیں یہاں سے کر رہا ہوں اعتمام کہ مجرم ہوں اپنے اپنے کا ساما کروں شہاں یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے تیرے تو بس بس عیب تناہی سے ہے بری سبحان اللہ کمال 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 یہ اتنا کمال کر رہے ہیں جو بارکہ ہے رسالت سے نوازہ جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے امام کہتے ہیں کہ آقا آپ کے اعصاف ایسے اعصاف ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے یعنی کہ آپ کے اعصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے مثلا اقصر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک مائک ہے میں کہتا ہوں قادری ساؤنڈ والا ہمیں سنی بھائی ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کو برکت دے کبھی کبھی یہ بھی وقت دکھا کتا ہے پیسے پو بڑھا دی کم کروں گیا شکایتیں ہیں اگر چل پڑی ہے تو پھر چلانے والے بھی وہی ہیں سبحان اللہ تو دھرا دھیان جا کرو کم کھایا کرو مناسب نفالیا کرو یہ تاثر ہے نا کہ جہاں وہ اس بھائی ہوتے ہیں ماں قادری ساؤنڈ والا ہوتا ہے تو میرا کوئی ان سے بندہواد ہوئی نہیں سن لیں جائیں بھائیو کمیشن نہیں ہے میں بھلکل اعلان کہہ رہا ہوں اگر ہے تو بتاؤ مجھے میں اسی سے مان ہوں نا جن کو جو ان کو دیتے ہیں ان سے کیوں مان ہوں تو بات تراصل یہ ہے کہ ساؤنڈ اچھا چلنے والا ہوتا ہے تو پڑھنے والے کو آسانی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے ورنہ کتنی بڑی محملی کیوں نہ ہو اگر ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا تو پڑھنے والا کتنا ہی اچھا پڑھنے والا کیوں نہ ہو وہ کیا کرے گا پچھا رہا آواز نہیں پوچھے گی تو کبھی کبھی ان سے بھی ہو جاتی میں سٹکس کیونکہ مشینی چیز ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ارث کر رہا تھا کہ میں اگر تاریف کروں اس کی تو تاریف نہیں ہوئی تو کچھ اور ہو گیا معاف کرنا ہے بھائی اگر میں تاریف کروں کہ یہ ساؤنڈ بہت اچھا جاتے ہیں ان کے ساؤنڈ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں یہ مائک جو ہے وہ بہت سنسٹیب ہے اور یہ وائرلیس ہے اس میں تار نہیں ہوتا یہ سینگل کیج کرتا ہے وہاں سے پڑھتا ہے اور یہ ساؤنڈ کولیٹری کے اچھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اب میں کتنا کروں بھائی تاریف کتنا کروں بھائی بس جتنی ہے کر لیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو یاد اکھنا کسی کی تاریف کا ختم ہو جانا کسی کے اعصاب کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے یہ بھی ایک عیب ہے اور ہمارے حضور اس عیب سے بھی پاک امام نے یہ کہا کہ تیرے تو بس عیب تنا ہی سے گھنپدی حیلہ ہوں میرے شاغ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے نا ہوں میرے شاغ میں کیا کیا کہوں تجھے خدا کرتے نہیں بنتی جدا کرتے نہیں بنتی ہوں میرے پاس قرآن شریف ہوتا نا آیت چھتا پارا ہے چھٹے پارے کی دوسری آئے جائے دوسری اور تیسری آئے چھٹے پارے کی تیسری آئے جائے